حضیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ حضیفہ بن یمان صحابی یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے آقا سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے اچھائی خیر کیا ہے یہ پوچھتے تھے حضیفہ بن یمان کہتے ہیں لوگ خیر پوچھتے تھے وَقُنْتُوْ أَسْأَلْهُ عَنِ الشَّرْ اور میں حضور علیہ السلام سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا شر مطلب برائیاں، آزمائش، فتنے، مشکلات میں ان کے بارے میں پوچھتا تھا کیوں؟ مَخَافَتَ أَنْ يُدْرِكَنِ اس ڈر سے کہ کوئی برائی مجھے نہ پہنچ جائے دیگر لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں حضور علیہ السلام سے شر یعنی برائیوں کے بارے میں پوچھتا تھا کہ کوئی برائی مجھے پہنچ نہ جائے اس سے پہلے میں اس کی معلومات حاصل کر لوں قال آنام فَقُلْتُوْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جب انہوں نے پوچھنے پہ آئے نا تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اِنَّا كُنَّا فِي جَاہِلِيَتٍ وَشَرٍ صحابی نے حضور سے عرض کہا یا رسول اللہ ہم لوگ جاہلیت میں تھے اسلام سے پہلے اور شر میں تھے یعنی برائی تھی ہمارے میں فَجَعَانَ اللَّهُ بِحَازَ الْخَيِّرِ فِرْ اللَّهِ نے ہمیں اسلام کا خیر عطا فرمایا ہم لوگ جاہلیت میں تھے مطبع شر میں تھے برائی تھی وہ پھر اسلام آیا مطبع خیر آیا فَحَلْ بَعْدَ حَازَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اسلام کے خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے یعنی اسلام ایک بھلا کام تو آگیا لیکن کیا اس کے بعد بھی کوئی برائی ہے کوئی برا دور بھی آئے گا مسلمانوں پر تو حضور کا جواب سنیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نعم فرماتے ہیں ہاں اس خیر کے بعد بھی شر ہے اسلام کے خیر کے بعد بھی مسلمانوں میں برائی انشر آئے گی وَحَلْ بَعْدَ ذَلَكَ الشَّرْ مِنْ خَيْرِنْ پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جو خیر کے بعد شر آئے گا کیا اس شر کے بعد بھی خیر ہے قال آنام حضور نے فرمائے ہاں اس کے بعد بھی خیر ہے وَفِيهَا دَخْنُنْ وہ خیر تو ہے اس میں لیکن اس میں دھوان ہیں قُلْتُو وَمَا دَخْنُهُ صحابی پوچھتے یا رسول اللہ اس کی دھوان کیا ہے قَوْمُنْ يَهْدُونَ بِغَیْرِ حَدِينَ حضور کا جواب سنے حضور فرماتے ہیں کہ اسلام کے خیر کے بعد جو شر آئے گا اور اس شر کے بعد جو خیر آئے گا اس خیر میں لوگ ایسے ہوں گے کہ من مانے طریقے سے بات کریں گے کہتے ہیں آقا فرماتے ہیں قَوْمُنْ يَهْدُونَ بِغَیْرِ حَدِينَ من مانے طریقے سے بات کریں گے تُوْرَفْو مِنْهُمْ وَتُنْكَرْهُ ان کی کچھ باتیں تمہیں اچھی لگے گی اور کچھ باتیں بری لگے گی یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من مانے طریقے سے بات کریں گے یہ شر ہے مسلمانوں میں کبھی بھی دین کے تعلق سے من مانی بات نہیں کرنی چاہیے اب مجھے جو سمجھ میں آرہا ہے وہ میں بات کروں یہ ہرگز نہیں اسلام کا پورا کانسیپ اسلام اے ٹو زیٹ کتابوں میں لکھی ہوئی چیز کا نام ہے اسلام نام ہے وہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے بلکل آسمان سے نازل شدہ قرآن ہے رسول اللہ کی بیان کردہ حدیثیں ہیں تو کتابوں میں جو مکمل لکھا ہے وہی بات اگر یاد ہے تو بیان کریں نہیں یاد ہے تو بلکل خاموشی بہتر ہے تو برائی کیا ہے کہ لوگ اپنے منمانی بات کریں گے اور کچھ باتیں اچھی بھی کریں گے کچھ باتیں بری بھی کریں گے اب یہ صحابی کہتے ہیں حضر علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے حضر فرماتے ہیں حضر فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے آقا نے پیشن کو ہی فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے جو تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے من عجابہم علیہ جو ان کی بات کا جواب دے دیا فزقوہ فیہ وہ اپنی جہنم میں ڈال دیں گے قلتو یا رسول اللہ صفہم لنا یا رسول اللہ ان کی پہچان کیا ہے جو لوگ ہمیں جہنم کی طرف بلائیں گے ان کی پہچان کیا ہے پہچان حضر نے کیا بتایا سنیے حضر نے فرمایا قالا ہم من جلدتنا حضر نے فرمایا وہ ہمی سے ہوں گے وَيَتَقَلَّمُنَا بِعَلْسَتِنَا وہ ہماری ہی بات کریں گے ہمارے میں سے ہی ہوں گے مسلمان کہلانے والے ہوں گے اور بات بھی ہماری ہی کریں گے قل تو میں نے کہا فَمَا تَعْمُرُنِي اِنْ عَدْرَقْنِ ذَالِكَ حضر فرماتے ہیں کہ وہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے وہ لوگ مل جائیں تو میں کیا کروں اگر ایسے لوگ مجھے مل جائیں کہ بات رسول اللہ کی کریں خود کو مسلمان بھی بتائیں لیکن بولائیں جہنم کی طرف بدعقیدگی کی طرف تو ہم اس وقت کیا کریں تو آقا کا جواب سنئے حضر فرماتے ہیں تَلْزِمُوا جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ حضر نے فرمایا کہ مسلمانوں کی گروہ اور مسلمانوں کی امام کو لازمی طور پر پکڑ کے رکھو ان سے الگ نہ ہو فرمایا فَإِلَّمْ يَقُلْنَمُدْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وہ صاحبی نے پھوٹ پوچھا یا رسول اللہ اگر میں ایسی جگہ رہوں جہاں کوئی جماعتی نہ ہو مسلمانوں کا کوئی گروہی نہ ہو اکیلے پر جاؤں تو کیا کروں تو آقا فرماتے ہیں قَالَ فَأَتَزِلْ تِلْقَ الْفِرَقُ الْلَحَا حضور فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں نہ ملے تو ان لوگوں سے الگ ہو جاؤ اور الگ ہو جاؤ آقا فرماتے ہیں کہ ایسا الگ ہو جاؤ حضور فرماتے ہیں الگ ہو جاؤ اور پبلک سے الگ ہو کر جنگل میں چلے جاؤ اگر درختوں کا جڑ کھانا پڑے تو جڑ کھا جانا اور موت تک وہی رہ جانا لیکن اپنا راستہ نہیں بدلنا یہ حضور علیہ السلام نے کتنا کلیر کتنا واضح طور پر فرما دیا کہ بدعقیدگی آئے گی شر آئے گی گمراہ کرنے والے لوگ آئیں گے لیکن حضور فرماتے ہیں گمراہ کرنے والے لوگوں کی گمراہیت میں نہیں آنا مسلمانوں کی جماعت مسلمانوں کے امام کو پکڑ کے رکھنا اور پھر فرمایا وہ صحابی نے جب پوچھا کہ اگر نہیں ملے گوئی کوئی مسلمان نہیں مل رہا ہے کوئی راہِ ہدایت والا نہیں مل رہا ہے تو کیا کروں فرمایا آقا نے جنگل چلے جانا درختوں کی جڑوں کو کھانا اسی کو کھا کر زندہ رہنا مر جانا وہی پر لیکن اپنا راستہ نہیں بدلنا یہ حضور علیہ السلام نے کتنا واضح طور پر فرما دیا یہ مسلمانوں پر جو فرقے بازیہ ہیں یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ فرقے جتنے نئے پیدا ہو جتنے نئے فرقے پیدا ہو ایک مسلمان جو اہل سنت والجماعت کا چودہ سو سال سے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عقیدے پر مضبوطی سے بنے رہے لوگ تو آئیں گے آقا نے فرما دیا چودہ سو سال پہلے اس کی پیشنگوئی ہو چکی ہے بھوشیوانی ہو چکی ہے کہ گمراہ لوگ آئیں گے لیکن ہمارا یہ کام ہے کہ ہم گمراہیت کی طرف نہیں جائیں اور اپنی بات پر مضبوطی سے قائم رہے اسلام پر عقیدے پر جن عقیدے پر بزرگان دین ہیں اللہ کے علیاء اکرام گزرے ہیں انہی عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہے ہیں اور حضر نے فرمایا بھی گمراہ کرنے والے لوگ کون ہوں گے تو فرمایا کہ وہ حمیمے سے ہوں گے مسلمانی ہوں گے ہماری زبان بولیں گے ہماری زبان بولیں گے مطلب حدیث ہی بیان کریں گے اور غیر سی بات ہے گمراہ کرنے والے لوگ تو حدیث ہی بیان بظاہر وہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھی تو یہ بھی تو حدیث بیان کر رہا ہے یہ بھی تو قرآن بیان کر رہا ہے یہ بھی تو بظاہر اسلام کی باتیں کر رہا ہے عمومان ایک طبقہ ہے نا لوگوں کی کیا رو بھی تو حدیث ہی بیان کرتے ہیں سننے تھے کبھی ہم ان کو لیکن اپنا راستہ چینج نہ کرے فرمایا یہ ایک جملہ آقا نے فرمایا کہ درختوں کی جر کھا جانا لیکن رہنا اپنے پرانے طریقے پر ہی یہ واقعے میں بہت مضبوط ارشاد آقا کریم علیہ السلام کا ہے کہ کسی کو دیکھ کر بلکل بھی گمراہ نہیں ہونے کا ہے بس یہ دیکھیں کہ ہم کس عقیدے پر ہیں ہماری جماعت میں کون لوگ ہیں اگر آپ اہل سنت والجماعت میں الحمدللہ تو قسمت پر ناز کریں کہ بڑے بڑے اللہ کے اولیاء اکرام الحمدللہ اسی عقیدے پر ہیں جس عقیدے کا بیان اہل سنت والجماعت کرتی ہے اس عقیدے کا بیان غوث پاک کی کتابوں میں ہے غریب نواز کی کتابوں میں ہے خواجہ نظام کی کتابوں میں ہے مخدوم اشرف سمنانی کے کتابوں میں ہے بڑے بڑے جو چیوٹی کے اولیاء اکرام ہیں الحمدللہ انہوں نے جن باتوں کو بیان کیا ہے وہی اہلِ سنت والجماعت لے کر کے چل رہی ہے اس لیے ایک دو ہوتا نا کہ ہم اس کی بھی سن لیں اس کی بھی سن لیں اس کے باز بھی بیٹھ لیں اور اس کے باز بھی بیٹھ لیں یہ ایسے لوگ جو نہ وہ کب گمراہ ہو جائیں کوئی ٹھکانہ نہیں اور خاص کر کے اگر ملنا جننا دوستیاری ہو بھی نہ تو دینی بات نہ ہو مذہبی بات نہ ہو یوں تو کفار سے بھی ملنا جننا رہتا ہے لیکن دینی بات نہ ہو اہلِ سنت والجماعت والا ہے تو ہی مذہبی بات ہے اہلِ سنت والجماعت والا نہیں ہے تو مذہبی بات نہ کریں ان سے بلکل نہیں وہ اس کی کونسی بات سینے میں گھر کر جائے گی اور کونسی گمراہیت آدمی غلط بات جلدی قبول کرتا ہے آدمی غلط بات بہت جلدی قبول کرتا ہے صحیح بات قبول کرنے میں بہت مشکل ہو جائے گا آپ کسی کو نمازی بنائیے بڑا وقت لگ جائے گا شرابی بنانا ہے دو تین بار لے جائیے گلیوں میں بن جائے گا یہ غلط بات جو ہے نا وہ جلدی قبول کرتا ہے یہ انسان کی طبیعت میں ہے یہ بات اس لئے کس کی کونسی غلط بات سینے پہ گھڑ کر جائے نبی کے فرمان کے مطابق اپنے عقیدے پر ایسا مضبوط رہے کہ اگر پبلک چھوڑنا پڑے علاقہ چھوڑنا پڑے بستی محلہ چھوڑنا پڑے جنگل میں رہنا پڑے تو جنگل میں رہ لیں لیکن اپنا راستہ نہ بدلیں واضح طور پر آقا کریم علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں الحمدللہ ہدایت پہ قائم رہنے کی ایک مضبوطی طور پر ارشاد فرما دیا